ہماری سیاست کی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کرنے الیشن کو پوسپون کرنے کی اس میں پہل تو کیا ہے مولانا فضل رمان صاحب نے ان کو امان امان کا خدشہ ہے پاکستان کو ایسے خدشہ سے ہمیشہ دو جار رہا ہے وہ جو دہشتگردی جس نے پاکستان کو برنام کر رکھا تھا آم فورسز نے ان پر کاروائی کی نیشنل ایکشن پلان کے تحت قوم نے اجازت دی کے کاروائی کرو پارلیمنٹ نے اجازت دی کے کاروائی کرو اور اس میں ہماری سکسس اسٹوری بھی آگئی یہ تو اور بات ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئی خان صاحب کی اس نے ایسے ایلیمنٹ کو انکرج کرنے کی کوشش کی پرموٹ کرنے کی کوشش کی جب یہ اعلان کیا کہ وہاں کے جو قیدی ہیں ان کو واپس لائیں گے اور ان کو مین اسٹریم میں مین اسٹریم میں شامل کر کے اور آگے چلیں گے ایسی اعلانات کا اثر ہم سب آج دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ملوث ہوتے ہیں دہشتگردی میں اگر کوئی اس کو انکرج کرتا ہے تو اس کے نتائج کا ہمیں پتہ ہے پہلے سے اور اسی وجہ سے نیشنل ایکشن پر نعمل نہ تھا جو پاکستان کی سرزمین میں کسی اور کے جھنڈے لگنے شروع ہوئے تھے لیکن خیر ایماران خان صاحب کی بات کا کیا کم کہ وہ اکثر بہنچال پیدا کرنے کے ماہر لگتے ہیں اور پاکستان کو کسی صورتال سے دوچار ہونا پڑا ہے لیکن آپ کو اور ہم سب کو افواج پاکستان کی اس طاقت پر بروسہ ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے جبکہ پہلے بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی کچھ دن پیچھے ہو سکتی ہے الیکشن تو ایکچلی مولانا فضل رمان صاحب سپریم کورٹ کی حد تک کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اس کو مشکوب بنانے کی کوشش ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سپریم کورٹ کو چیلنگ کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ آٹھ فروری کا اعلان ہوا سپریم کورٹ نے کچھ گارنٹیز لکھوا کے لیے اور آٹھ فریم کی تاریخ کوٹ نہ چینج کرنے والے وائدے بھی لیے گئے اب ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس طرح سے باتیں کر کے وہ نہ آئین کا اور نہ سپریم کورٹ کا خیال رکھ رہا ہے اب سپریم کورٹ اپنے ہی اعلان پر کیا کرے گی اعلان میں جو تو امید ہے کہ چیف جسس صاحب اپنی بات پہ اڑے رہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی تاخیر کی حمایت کرے گی ہم وہ وائد پارٹی ہیں جو اس وقت تک الیکشن مانگ رہے ہیں یہ الیکشن مانگ رہے ہیں قوم کے لیے یہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہیں ساری قوم جو اس وقت ان سے پاکستان چھینہ ہوا ہے جب ان کی عمل دورامر نہیں ہے عمل دقل اندازی نہیں ہے فیصلوں میں نہیں ہے تو اس وقت پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چھینہ گیا ہے اور یہ قوم کے پاس نہیں رہا قوم کے پاس نہیں ہے یہ بات آئین کے بھی خلاف ہے ہم نے وہ سب کچھ کرنے دیا الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم لگایا نگرہ بھی اپنے تین مہینے سے زیادہ چل رہی ہے کہیں تو سال بھر بھی انہیں کو آیا ہے کہیں کچھ ہوا ہے یہ سارا عرصہ ایک اپوائنٹڈ حکومت کا آئینی شکل نہیں ہے اس لیے میری اجتدہ کوٹوں سے ہوگی کہ اس پر اپنا رضے مل دیں گے اور وہ جو قوم کے فائدے کے لیے ہوگا ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلیٹی اگر چاہیے تو بھی عوام کا فیصلہ اس میں اولین کردار ادا کرتا ہے نواز شریف صاحب چھپے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو پجاب میں وہ پذیرہ ہی نہیں مل رہی اس لیے کبھی بھی انہوں نے یہ بیان تو دیا نہیں کہ election اس ٹائم پہ ہونے چاہیے کہ اس نے ابھی تک بیان نہیں دیا ہاں اپنے پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹھیک کر رہے ہوں لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے بیچ میں ایک واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کیمپین اسٹارٹ کر چکی ہے ایک واحد پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے منفیسٹوں کا بھی اعلان کر دیا اس کے ہائی لائٹس بتا دیئے ویل ان ٹائم ہم نے اپنے سارے جو کچھ ہم ہے اس کو عوام کی سامنے بتا رہے ہیں اتحاد بننا نہ بننا ان سے سوالات تو میرے ہوتے رہیں گے لیکن ہم اپنی پارٹی کی کیمپین میں شروعات کر چکے ہیں ستائی ڈسیمبر سے منفیسٹوں کا اناؤنس کر کے کر چکے ہیں آج ہمارا بلاول بٹو صاحب لاہور جا رہا ہے وہاں جو کانسٹوٹنسی ہے وہاں جا کے اپنی کیمپین کا ادھر جا کے اعلان کریں گے لیکن ہمارا پارٹیاں اپنے دور پر بیٹھے ہیں اتحاد کرنے والے ان سے میرا سوال ہے کہ ایک بینر چھپا تھا جس کو ہم نے سب نے دیکھا اور وہ بینر میں لکھنا ہوا تھا کہ جہاتیوں کا شہروں پر کبز آر نامنزو کیا کبھی ان دوسری پارٹیوں نے اس پر غور کیا ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کس نکتے پر کٹھے ہو رہے ہیں بات تو نکتے کی دوننے کی ہوتی ہے دوسرا ایک نانہ لگا تھا کہ سندھ کے دو حصے کرو دو حصے کرنے کی ایک اور بات چلتی ہوئی رہتی ہے تیسرا حصہ پراؤنشل اٹانمی جس پر بھی وہ جو جماعت ہے کراچی سے وہ ایک موقع پزہر کرتی رہتی ہے کہ اس کو نوائلول کرنا ہے اور پھر دیکھا کیا کہ نوائی شریف صاحب بھی اٹھارویں ترمیم کو چینجز کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھارویں ترمیم جس کو ہم نے کہا کہ ہم نے آئین کی بحالی کی ہے تیتر کے آئین کو ذہن میں رکھ کر تو میں تو اس کو آئین کی مخالفت سمجھوں گا لیکن یہ باقی جو بھی چیزیں ہیں میرا جی ڈی اے سے بھی سوال ہے میرا پی ایم ایل این سے بھی سوال ہے میرا جی ای ایس سے بھی سوال ہے کہ کس نکتوں پر مپس میں گٹ جوڑ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی تو سیدھا سیدھا عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جب کوئی بھی اتحاد بنتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہمارے سے شکست مانے ہوئے ہیں کہ جب تک ہم بارہ تیرہ چودہ پارٹیاں نہیں کٹھی ہوں گی تب تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ ادھر سندھ میں شاید نہ کر سکیں اب میرا سوال اسی بیسس پہ ہوگا کہ جو اتحاد بن رہے ہیں وہ بات کون سی ہے جس پہ بن رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف بننا ہے ٹھیک ہے ہر وقت بنتے رہتے ہیں بوٹو صاحب کے بھی صاحب زمانے میں پی اے نے بنی تھی بینشی صاحبہ کے سامنے بھی بڑے اتحاد بنے ہم اپنی ڈگر پہ چلتے ہوئے آگے چلتے رہتے ہیں ہم اپنی پارٹی کے لیے اپنی ساری کنسلٹیشن بھی کر چکے ہیں اور کنسلٹیشن کر کے لسٹ فرام کر دی گئی ہے ہماری لیڈرشپ کو اور وہ لیڈرشپ بھی کینڈیڈیچر کا کچھ ہی دنوں میں انناؤنس کرنے والے ہیں ابھی کچھ کیسز ٹریبونلز میں چل رہے ہیں جہاں ہماری بھی کافی سارے امیدواروں کے فرام ریجیکٹ ہوئے ہیں اور ظاہر ہے جس کا فرام ریجیکٹ ہوتا ہے وہ ٹریبونل میں جاتا ہے ٹریبونل کو پانچھے دن دیئے گئے ہیں اور اس میں ان کے فیصلے ہو جائیں گے اور ہم بھی اپنے پارٹی کے کینڈیڈیچر کا انناؤنس کر دیں گے باقی بہت شور بچا ہوا ہے کہ جی کینسلیشن ہو گئی ہے ریجیکشن ہو گئی ہے ریجیکشن ہو گئی تو میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں پچھلی الیکشن ہوئی اس سے پچھلی الیکشن ہوئی اس میں الیکشن کمیشن کے ریجیکشن کیے فگر آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹویل تھرٹین پرسنٹ ٹویل تھرٹین پرسنٹ ہر الیکشن میں ہوا ہے میں اس کو اس وجہ سے غلط سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نارمل سا پروسس ہے ساکب نصار نے کہا تھا ایفی ڈیوٹ تو قسم نامہ داخل کرو قسم نامہ اپنے ایسس کا اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اس کے جو سپاؤسز ہیں اس کے بھی اس کے جو ڈیپیڈنٹ چلڈرن ہیں اس کے بھی ملکتیں ظاہر کرنا ضروری سمجھا گیا تھا اس ایفی ڈیوٹ کا انکم ٹیکس ریٹرن تین سال کے ضروری سمجھا گیا بتانے کے لیے آپ نے بیروں نے ملک کتنے دورے کیے ہیں کتین تفاہ گئے ہیں خرچہ کہاں سے ہے یہ سارا ڈیٹیل ہے اس ایفی ڈیوٹ میں اب یہ سارے ڈیٹیلز میں اگر کہیں کوئی کہیں نہ کوئی چیز اگر رہ جاتی ہے تو الیکشن کمیشن کا اعتراض جائز دیا جا سکتا ہے یہ الیکشن کمیشن خود شاید نہیں کرے تو کرے لیکن امیدواروں پر اعتراض کرنے والے بھی آ جاتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو نارمل لیا جائیں الیکشن ٹریبونل پاک تیار ہے اور وہ فیصلے کر سکتا ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ پھر چینج ہو اگر چینج ہوئی تو سپریم کورٹ کا وقار کہیں کا نہیں رہا اس لحاظ سے ہم یہ پھر سے ڈیمان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چال چاہے نواز شریف کو پذیرائی ملتی ہو یا نہ ملتی ہو چاہے نواز شریف اپنی مصیبتوں میں پٹا ہوا ہے یا نہیں پٹا ہوا جیسے جعوید صاحب نے کہا کہ صوبے میں اتنے سارے گروپس بنے ہوئے تو ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی اتنے سارے گروپ بنے ہوئے ہوں گے اور یہ اگر صورتحال اگر ہے کسی کی تو میں وہی کہتا ہوں بات کہ نواز شریف دیکھ لو چار سال کی تمہاری غیر حاضری نے تمہارے پارٹی کا کیا بنا دیا جب ہم تمہیں کہتے تھے کہ تم واپس آؤ کیونکہ گئے تھے صرف علاج کرانے کے لیے لیکن تم نے چار سال لگائے واپسی آنے میں پی ڈی ایم کے حکومت کے دوران بھی تم نہیں آئے تمہارے ساتھ چلو اچھا سلوک ہو رہا ہے چلو ہم کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کا بڑھتا ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ لیکن میں اس کو نتیجہ سمجھتا ہوں نواز شریف کے چار سالہ غیر حاضری کو کہ وہ غیر حاضر رہ کر اپنی پارٹی کی قوت کو بھی اس نے ڈاوڈ ڈول کر دیا اور لوگ تو عبادات ہیں ووٹ دینے کے لیے ہر ایک عداد ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ نواز شریف کو بگرنا پڑے گا اگر اس کو وہاں سپورٹ حاصل نہیں رہی اللہ کرے گا ہمارے ٹکٹ کے پیسلے بھی انانس ہو جائیں گے چاروں صوبوں میں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور ملک کے عوام جو ہیں ملک کے مالک بنے اور جمہوریت پھر سے رائج ہو پائن پھر سے بحال ہو اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے میں آپ کے ساتھ صرف یہ دو چار باتیں کرنی تھی ظاہر ہے آپ کے کچھ سوال ہوں گے میں حاضر ہوں آپ کے لئے صرف اتحاد ابھی بنا نہیں ہے نہ پی ایم ایل این سے اتحاد فائنل ہوا نہ جی ای ای سے ہوا ہے نہ جی ڈی ای سے ہوا ہے آپ اس میں ملتے رہے ضرور ہیں جو اخواروں میں روزانہ ماہ کمرے ملتی ہیں اتحاد کا باقیدہ اعلان ابھی ہوا نہیں ہے اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا کہ کس پوائنٹ پہ تمہیں اتحاد بنا رہے ہو اور وہ سندھ میں بن رہا ہے اور سندھ جذباتی ہے سندھ کی ڈیویجن پر سندھ جذباتی ہے این ایف سی پر جذباتی ہے دیہات کو تانہ دینا اس پر جذباتی ہے یہ ساری جو چیزیں دس سو پھیلانے کے لیے سے پھیلائی جا رہی ہے